اسلام علیکم فرینڈز روز شیئے ہیں لیکن مگریب سے کچھ دالتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں دالتی مسائلے کو بھون لیتا ہوں اور میں کوابیں پیاز نہیں دالتی یہاں کوابیں پیاز دالتی لوگ میں پیاز دالتی پانی چھوڑ دیتا ہیں گیلے گھیلے ہو جاتے ہیں اچھے بھی نہیں لگتے اور آلو کی کواب تو اسپیشل میں میں دالتی نہیں کیونکہ آلو ویسے ہی پانی چھوڑ دیتے ہیں جیسے اگر ان کو زیادہ دے اگر پانی میں رکھ دو تو پھر وہ پانی چوس لیتے ہیں تو پھر سارے کواب گیلے گیلے ہو جاتے ہیں تو میں کوشش کرتے ہوں آلووں کو بار بار چیک کرتے ہوں کہ جیسی گل جاتے ہیں میں ویسے ان کو پانی سے نکال دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ایسی ہی کیجئے گا کیونکہ کافی زیادہ کواب جو ہیں وہ آلو میں پانی بھڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پھر گیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہمیں انڈا یا پاپے وغیرہ اس سے ڈالنے پڑتے ہیں تو اس میں میں نے زیادہ چیزیں نہیں ڈالی ہیں بہت سمپل سے بنایا تھے اس میں میں نے لسن ہری مرچویں تھی ہلدی پساوہ دھنیا پسیوی لال مرچ اور کٹیوی لال مرچ اور چاٹ مسالہ میں نے ڈالا تھا آپ لوگ اپنے تیسٹ کے مطابق مسالے یوز کیجئے گا کیونکہ میں نے تھوڑے سپائسی گھاتے ہیں تو میں نے تھوڑا سپائسی رکھتے ہیں بہت اچھے لگ رہے تھے تو آپ لوگ اپنی مرضی سے آپ لوگ جتنا ڈالنے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیں میں نے اس کو زیادہ نہیں فرائی کیا تھا بہت شیلو فرائی کیا تھا تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اور پھر میں نے ہری مرچو لسن آپ کے سامنے میں کٹ رہی تھی تو پھر میں نے ان کو پیس جاتا کیونکہ مجھے وہ ہو رہا تھا کہ وہ موہ میں نہ آئے تو تھوڑے میں نے ہری مرچن سائٹ پہ کر دی تھے اور تھوڑی میں نے پیس نہیں تھی اور لسن بھی پیس دی تو اس سے اچھا ہو گیا تھا موہ میں نہیں آ رہی تھے لسن اور ہری مر جاتا اور اس کے بعد یہ زیرا بھی ہے زیرا بھی ڈالا ہے میں نے اس میں زیرا تو آپ کو پتا ہے وہ تو ہر کس کھانے میں ڈلتا ہے بہت ہی اچھی اس کی سمیل ہوتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے زیرا ہے لف دی تو بس یہ مسالے آپ دیکھ لیں بہت مزید کی بنیتے کواب سچ بتا رہی ہوں میں آپ لوگا آپ لوگ ضرور اس ریسیپی سے ٹرائی کیجئے گا بہت اچھے بنتے ہیں بچے شوق سے کھاتے ہیں آپ اس کو سنیکس میں بھی کھاس سکتے ہیں بہت ہی یمی ہوتے ہیں میں زیادہ تر کوشش ہی کرتی ہوں کہنا ہلکی پھلکے سے بنا کے رکھ لیتی ہوں فریز کر دیتی ہوں کبھی بھوک لگ جاتی رات کو کریونگ ہوتی بھوک کی مجھے تو بہت زیادہ ہو جاتی کبھی کبھی جب نین سے اٹھتی ہوں تو پھر دل کرتا ہے کچھ مل جائے کھانے کا تو پھر میں ایک کواب ہی کھا لیتی ہوں ابھی بھی تھوڑے زیادہ بن گئے تھے تو میں نے فریز کر دیتے تو میں نے کہنا پھر کبھی انشاءاللہ کبھی ہوا تو ٹرائے کر لوں گی تو پھر بس یہ ہی تھا اور یہ ریسپی میں نے خود اپنے اس سے لیے میں نے کسی کے بھی نہیں اٹھائی یہ میں نے کب میں نے آلو کے وہ بنایا تھا ساموسے اس میں جب میں آلو کے ساموسے کا مسالہ بنا رہی تھی تو اس وقت میں دماغ میں آیا تھا کہ میں مسالہ بھون کے ڈالتی ہوں کیونکہ پہلے جب میں مسالہ کچھا ڈالتی تھی تو موہ میں کچھا بناتا تھا اچھا نہیں لگتا تھا بہت عجیب سے لگتا تھا وہ آلو کے ساموسے تو پھر میں نے اس میں مسالہ بھون کے ڈالتے ہیں تو اتنے مزے کے بنے تھے میری جانہ کو بھی بہت اچھے لگے تھے تو پھر میں نے اس دن کے بعد سے تو پھر میں نے ایسے ہی بنانے شروع کر دی محلہ ایسے ہی بناؤں گی کیونکہ کچھا مسالہ مجھے بالکل بھی نہیں اچھے لگتا آپ لوگ کی جیسے مرضی آپ لوگ بنا سکتے ہیں لیکن اس ریسیبی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو اچھے لگے گی اور آپ لوگ پلیز پلیز میرا چینل بھی سسکرائب کر دیو جن لوگوں نے میرا چینل سسکرائب کیا ہے اس کے لئے تھانکیو سو مچ اور میں آپ لوگ سے کیا بھول رہی ہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا رہی تھی کہ آپ لوگ پلیز میری شورٹ ویڈیو بھی دیکھا کریں میں شورٹ ویڈیوز بھی ڈالتی ہوں تو وہ بھی ہیں آپ کو انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کو اچھی لگیں گی تو میں اس میں مطلب خار ہی ہوتی ہوں بس جیسی بنا لیتی ہوں چھوٹی سی تو آپ لوگ بھی پلیز اس کو ضرور وچ کیجئے گا تو اور ہاں آپ لوگ نے اس اس پی کو بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور اچھی لگے گی آپ کے بچوں کو بھی اچھی لگے گی مجھے یقین ہے اور پھر آپ لوگ مجھے پلیز کمنٹس میں بھی بتائیے گا اور آپ لوگ پلیز میرا چینل بھی سسکرائب کرتے ہیں پلیز پلیز سسکرائب کر دیں میرے چینل سسکرائبر بڑھا دیں اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور سسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں اور پلیز لائک بھی میں آپ لوگوں کے لئے بھی دعائیں کروں گی اور آپ لوگ کو کوئی بہت بہت سارے آپ لوگ سے باتیں بھی کروں گی تو میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگ جاتے ہو اس کے لئے دل سے sorry میں آپ سے بار بار ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگ جائے تو اس کے لئے دل سے دل سے اور آپ لوگ بھی آجائیں اور یہ تین گواب میں پورے کھا گئی تھی اتنے منزے کے لگ رہے تھے میرا بیس نہیں چاہ رہا تھا میں ایک اور بھی کھالوں لیکن بہت اچھے تھے تو میں نے کھا لیے تھے میں نے دو تو روٹی کے ساتھ کھائے لیکن ایک میں نے روکھا ہی کھائی تھا بہت منزے کے لگ رہا تھا تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور اللہ حافظ